بسم اللہ الرحمن الرحیم یمعی عربی دینی معلومات یوٹیوب چینل پہ ہر ہفتہ آپ لوگوں کی خدمت کی غرض سے ایک خاص پروگرام کیا جاتا ہے جس میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں سوال کرنے کے ذرائے کوئی کمیٹس میں کرتا ہے سوال تو کوئی خط لکھ کر ہمارے پاس بھیج دیتا ہے ایڈریس پہ یا کوئی جو ہے ایمیل وغیرہ کے ذریعہ ہمارے پاس بھیج دیتا ہے بہر کیف کئی ساری طریقے ہوتے ہیں اس کے کس ہفتہ جو ہے بیچ میں ایک ہفتہ میں چھوڑ دیا تھا اس لئے کہ میری آنکھوں میں کچھ تکلیفیں تھیں کچھ پروبلیمز ہیں بہر کیف دعا کریں اللہ تعالی مجھے شفا دے اور یہ جو ہے اس کا پارٹ نمبر سترہ ہے سولہ پارٹ ہم لوگ کر چکے تھے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں اسعاد الاسلام یہ کرتے ہیں کہ گسل کی دعا کون سی ہے یعنی جب ہم نہاتے ہیں گسل کرتے ہیں تو کون سی دعا اس وقت پڑھیں گے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے وہ بتا دیجئے آپ کا جواب یہ ہے گسل کرنے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے اس میں بھی تفصیل ہے اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں ہے جیسے کھانا کھانے کی دعا ہے کھانا کھا کے اگر فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کی دعا ہے بیت الخلا میں جانے کی دعا ہے یہ جو سب دعائیں ہیں اس طرح کی کوئی الگ سے دعا نہیں ہے گسل کی صرف دل میں ارادہ کریں گے میں پانکی حاصل کر رہا ہوں اور گسل کر لیں گے تو آپ کا گسل ہو گیا الگ سے کوئی دعا جو آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جب ثبوت نہیں ہے پتا چلا کہ لوگ اس کو اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں گھڑے ہوئے ہیں اپنی طرف سے ایجاد کیے ہوئے ہیں اسی لئے ہم کو اس طرح کی باتوں سے بچنا بھی چاہیے اور معاویہ چودری ان کا سوال ہے کہ کیا حیز کے بعد شرمگاہ کے بال صاف کر کے گسل کریں تو ہمارا گسل ہو جائے گا یا پھر ہم گسل کرنے کے بعد صاف کریں کیا مسئلہ ہے دیکھئے جواب آپ کا یہ ہے کہ جائز تو دونوں طرح ہے پہلے بھی آپ صاف کر کے گسل کر سکتے ہیں بعد میں بھی گسل کرنے کے بعد آپ صاف کر سکتے ہیں دونوں طرح جائز ہے جس طرح بھی آپ اپنائیں گے آپ کا گسل ہو جائے گا درست ہو جائے گا لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں جو سب سے بہترین ہے وہ یہ ہے کہ گسل کرنے سے پہلے آپ جب بال صاف کریں گے اس میں ایک طریقہ آپ اختیار کر لیجئے بعد میں صاف کریں گے تو کوئی دکت نہیں لیکن پہلے اگر آپ صاف کر رہے ہیں ایسی صورت میں آپ جو ہے پہلے شرمگاہ میں جو بال ہیں ان کو دھو دیجئے پانی ڈال کر اس کو دھو لیجئے پانی ڈال دیجئے اس پہ پھر اس کے بعد جا کر اس کو صاف کرئے کیونکہ ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کا کاٹنا یہ مکروح تنزیحی ہے بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے لیکن اگر ہم بال یا ناخن کو دھو دیتے ہیں اس پہ پانی بہا دیتے ہیں پھر اس کے بعد اسے کاٹتے ہیں تو پھر ناپاکی کی حالت میں بھی کاٹنے سے کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں تک گسل ہونے کی بات ہے گسل آپ کا درست ہے اس سے سرمگاہ کے بال صاف کرنے نہ کرنے سے گسل کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو بھی سمجھئے گا عزیز الرحمن ان کا سوال ہے کہ قرآن کی قسم اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ قسم منعقد ہو جائے گی یعنی قرآن کی قسم کا کیا شریح حکم ہے جواب آپ کا یہ ہے کہ جہاں تک قسم کھانے کی بات ہے ہونا ہے یا نہیں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا قسم کھانے کی بات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے قرآن کی قسم کھائیں گے تو سخت گناہ ملے گا توبہ سب سے پہلے توبہ کریے گا اللہ سے معافی مانگئے گا قرآن کی قسم کھانا جائز نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اللہ وہ قرآن اٹھائیں گے قرآن اٹھاتے ہیں قرآن کی قسم کھائیں گے بالکل ناجائز ہے ابو دعوت شریف کی روایت ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک کتنا سخت جو ہے یہ جملہ اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا کہ شرک خفی ہے یہ لیکن شرک تو کہا گیا ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کوئی کھاتا ہے تو سمجھو کہ وہ شرک کر رہا ہے اسی لئے ہمیں اگر قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائیں گے کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے جائز نہیں جہاں تک کہ قسم کے ہونے نہ ہونے کی بات ہے اگر کوئی قسم کھا لیا ہے تو اب اس قسم کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا قسم کو توڑے گا تو کفرہ دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا کیا مسئلہ ہے دیکھئے قرآن کی قسم کی بات کر رہا ہوں اور دوسرے ماں باپ کی قسم نبی کی قسم خانہ کعبہ کی قسم اگرہ اگرہ بچوں کی قسم یہ سب الگ ہیں اس کو نہیں بتا رہا ہوں قرآن کی قسم کھانا جائز نہیں لیکن اگر کوئی کھا لیتا ہے تو قسم ہو جائے گی لہٰذا اگر وہ قسم توڑے گا تو قسم کا کفرہ ادا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا سمجھ جائے گے مسئلہ بہت اہم ہے عبدالکریم ان کا سوال ہے زہر اور اثر کی نماز جب ہم جماعت سے پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں تو کیا ہم اس وقت جو ہے امام کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے کیا مسئلہ ہے دیکھیں جواب یہ ہے کہ میری ایک ویڈیو مستقل تفصیل کے ساتھ موجود ہے یوٹیوب پہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ لکھ دیجئے اور اس کے ساتھ چینل کا نام بھی لکھئے یہ اے آر پی دینی معلومات ویڈیو آ جائے گے ضرور دیکھئے میں نے ڈیٹیلز نے بتا ہے اس میں یہاں پر میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا قرآت کے معاملے میں حدیث میں آتا ہے من کانا لہو امامن جس کا امام ہو فقرات الامامی لہو قرآتن امام کی قرآت مقتدی کی قرآت ہے الگ سے مقتدی کو قرآت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا اگر امام پڑھ لیتا ہے تو ہم کو اب پڑھنے کی ضرورت نہیں امام جب قرآت کر لیا سور فاتحہ پڑھ لیا تو ہم کیوں پڑھیں گے اگر چاہے وہ ظہر کی نماز ہو یا اثر کی نماز کسی بھی نماز میں ہم نہیں پڑھیں گے کیوں اگر امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھیں گے تو پھر ایسا ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے یعنی مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پھر بھی ہم کہیں گے نہیں ہم پڑھیں گے کیا ہے ایک زد نہیں ہے اسی لئے کسی بھی نماز میں ہم کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے قرآت کرنے کی جہاں تک تذبیح پھر کہیں گے اچھا پھر امام جب تذبیح پڑھ لیتا ہے رکوم ہے سجدے میں اتحیات پڑھ لیتا ہے ہم کیوں پڑھیں گے اس وقت ہم بھی خاموس رہیں گے یہ سمجھنا ہے آپ کو قرآت کے معاملے میں قرآن کے پڑھنے کے بارے میں ہم سے کہا گیا کہ امام کی تیرات امام کا قرآن پڑھنا تمہارا پڑھنا ہے تم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تذبیح کے بارے میں اتحیات کے بارے میں اس کے بارے میں نہیں کہا گیا لہٰذا اس کو ہم پڑھیں گے پڑھنا پڑھے گا اگر اس کے بارے میں بھی حدیث ہوتی تو ہم اس کو بھی نہیں پڑھتے لیکن اس کے بارے میں حدیث نہیں ہے صرف قرآن اور قرآن کے پڑھنے کے بارے میں ہے لہٰذا ہم قرآن کے بارے میں میں صاف صاف کہتے ہیں کہ بھائی چاہے کوئی سی بھی نماز ہو ظہور کی نماز ہو اثر کی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے امام جب تک قرآن پڑھتا رہے گا ہم چپ چاپ رہیں گے کچھ نہیں پڑھیں گے خاموس رہیں گے ٹھیک ہے مسئلہ بہت اہم ہے سمجھ جائیے گا میں باریکی کے ساتھ مختصر آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں فاروق خان ان کا سوال ہے سجدے سو کیسے کرتے ہیں کیسے کریں گے طریقہ اس کا کیا ہے دیکھئے جواب دینے سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہا ہم گا میری ایک مستقل ویڈیو ڈیٹیلز کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ یوٹیوب پہ موجود ہے آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے گا سجدے سو کرنے کا طریقہ بائے یم اے آر بی دینی معلومات ویڈیو آ جائے گی میری دیکھ لیجئے اس کو مکمل یہاں پر میں صرف مختصر بتاؤں گا آپ کو اگر آپ امام ہیں تو ایسی صورت میں آپ جو ہے آخری رکعت میں چار رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں دو رکعت ہے تو دوسری رکعت میں آخری رکعت میں بیٹھ کر اتحیات مکمل اتحیات پڑھیں گے درو شریف اور دعا نہیں پڑھیں گے اس کے بعد ایک طرف سلام پھریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ داہینی طرف پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے کو چلے جائیں گے اس طرح دو سجدے کریں گے پھر بیٹھیں گے بیٹھ کر پھر سے اتحیات پڑھیں گے اور درو شریف پھر پڑھیں گے پھر دعا مانسورہ پڑھیں گے اور سلام پھر دیں گے دونوں طرف یہ امام کے لیے لیکن اگر آپ امام نہیں ہیں یا پھر اگر امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہی کریں گے جیسے امام کر رہے ہیں مقتدی ہیں لیکن اگر آپ مقتدی بھی نہیں ہیں اور امام بھی نہیں ہیں ایسی صورت میں آپ کے لیے یعنی آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تنہی تنہا ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ کوئی سی بھی نماز فرض نماز سنت نماز کسی بھی نماز میں اگر آپ سجدہ سو کریں گے تو آخری رکعت میں بیٹھ کر اتحیاد بھی پڑھیں گے دعا بھی پڑھیں گے یعنی دروش شریف دعا سب پڑھیں گے مکمل فرق سمجھ پا رہے ہوں گے امام کے لئے فرق یہ ہے کہ وہ صرف اتحیاد پڑھے گا اور مقتدی کے لئے ہے وہ بھی صرف اتحیاد پڑھے گا کیونکہ امام کے پیچھے ہے وہ لیکن جو اکیلہ ہے تنہا ہے وہ یا پھر وہ مسبوق ہے آخر میں صدس ہو کر رہے ہیں کسی وجہ سے مسبوق بھی تھا تو اس کے لئے ہے کہ وہ اتحیاد بھی پڑھے گا دروش شریف بھی پڑھے گا دعا بھی پڑھے گا پھر جا کر ایک طرف سلام پھیر کر دو سزدے کرے گا پھر سے یہ سب پڑھے گا پھر سے دوارہ پڑھے گا اور نماز اپنی مکمل کرے گا سلام پھیر کر یہ جو میں بتا رہا ہوں نا ہے مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہو نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے توفت العلمعی میں اس کے علاوہ دگر کتابوں میں بھی تفصیلات موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ فتح القدیر میں اور حاشیت التحتاوی وغیرہ میں اللہ تعالی سمجھ دا کرے اسلامی ان کا سوال ہے کہ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دوا کرنا کیسا ہے غلط ہے جب آپ آپ کا دے رہا ہوں جائز نہیں ہے اس طرح دوا کرنا کیونکہ فقہان نے اس کی تصریح کی ہے صاف طور پر کہا ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ ایک خود دعا ہے پھر سے بعد میں ہاتھ اٹھا کر دوا کرنا یہ شریعت میں اضافہ کرنا ہے اور یاد رکھئے گا نے صحیح حدیث سے نے ضعیف حدیث سے نماز جنازہ کے بعد جس طرح عام طور پر ہم جو پانچ وقت کی نمازیں ہیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دوا کرتے ہیں اس طرح یعنی اس طرح باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر امام مقتدی سب دوا کرتے ہیں اس طرح کا دوا کرنا نماز جنازہ کے بعد کوئی ثبوت نہیں نے صحابہ سے نے اللہ کے رسول سے لہٰذا یہ اس طرح اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے بتانا آپ کا کام ہے اس کے باوجود اگر کوئی ایسا کر رہا ہے آپ کی بات مانتا نہیں ہے بھائی اس کے عمل اس کے ساتھ ہے ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس دلائل کی بات جہاں تک ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جواب یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے اور فرحو چوہان ان کا سوال ہے کیا ناپاکی کی حالت میں سرمہ لگا سکتے ہیں مسئلہ کیا ہے جواب آپ کا یہ ہے بلکل لگا سکتے ہیں بلا کراہت بلا تردد جائز ہے چاہے وہ ناپاکی حیض کی ناپاکی ہو نفاس کی ناپاکی ہو جناوت کی ناپاکی ہو کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو ناپاکی کسی بھی طرح کو ہو اس حالت میں بھی آپ سرمہ لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباط نہیں اور سرما کسی بھی طرح کا سرما ہو لگانے میں کوئی دکت نہیں ہے بلکل جائز ہے محمد عبد الرحمن ان کا سوال ہے نماز میں الحمد شریف سے پہلے یعنی ہم جب سور فاتحہ پڑھتے ہیں اس سے پہلے تعوض یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اسی طرح تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا لازم ہے کیا مسئلہ ہے اگر ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تک پھر کیا کریں گے اور امام کیا کرے گا اس کے علاوہ جو ہے ہم اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں سنت نماز فرض نماز پڑھ رہے ہیں تنہا ہے اکیلے پڑھ رہے ہیں نفل نماز پڑھ رہے ہیں اس میں کیا کریں گے مسئلہ کیا ہے دیکھئے جہاں تک جواب آپ کا دے رہا ہوں کہ لازم ہونے کی بات ہے ایسا نہیں ہے لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے اگر آپ اعوذ باللہ یا بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن جہاں تک مناسب اور بہتر یہ ہے اگر آپ امام ہیں یا پھر اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تنہا ہیں ایسی صورت میں الحمد شریف سے پہلے پہلی رکعات میں ٹھیک ہے پہلی رکعات کی بات کر رہا ہوں کسی بھی نماز میں پہلی رکعات میں اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے پہلے تو سنہ پڑھیں گے سنہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھیں گے حمد شریف شروع کریں گے اور اگر آپ دوسری رکعات میں ہیں اب حمد شریف نہیں پڑھیں گے دوسری رکعات میں صرف بسم اللہ پڑھیں گے تیسری رکعات ہے تب بھی بسم اللہ پڑھیں گے عوض باللہ نہیں پڑھیں گے چوتھی رکعت میں بھی یہی مسئلہ ہے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کریں گے لیکن اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں امام عوض باللہ بسم اللہ سب پڑھے گا وہی طریقہ ہے لیکن مقتدی جو ہے وہ سنہ پڑھ کے چپ چاپ رہے گا سنہ پڑھنے کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھے گا سنہ کے بعد اس کو عوض باللہ پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھنا ہے خاموس رہے گا پڑھنا اس کو امام کو پڑھنا ہے اللہ تعالی سمجھتا کرے اور ابراہیم ان کا سوال ہے کہ نماز جنازہ کے بعد میت کو دفن کرنے کے لیے انتظار کرنا کسی کا کوئی مہمان وغیرہ ہے وہ آ رہا ہے تو چاہتا ہے کہ میں میت کو ذرہ دیکھوں گا تو نماز جنازہ ہو چکی ہے جنازہ کی نماز جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد انتظار کر رہے ہیں یہ کیسا ہے دو مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے یہ پہلا مسئلہ ہے اس کو جواب پہلے دیتا ہوں پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ پیش کروں گا تو جواب آپ کا یہ ہے یہ مکرو ہے پسندیدہ نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد جتنے جلد ہو سکے میت کو دفن کرنے کی کوشش کریں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں میں ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میت کا چہرہ دیکھنا سواب کا کام ہے عبادت ہے بھائی یہ مباہ ہے یہ بھی اس میں تفصیل ہے دیکھنا چاہیں گے تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دیکھنے سے سواب ملے گا کوئی شریعت کا حکم عمیت کے چہرہ دیکھا کرو وغیرہ وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے جب ایسا کچھ نہیں ہے اس کام کے لیے ہم شریعت کے حکم کو توڑ دیں گے شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے جلد ہو سکے تم دفن کرو لیکن ہم مطلب کوئی ضروری کوئی سنت کوئی واجب کام نہیں ہے اس کے لیے بھی ہم اس چیز کو اپنا رہے ہیں شریعت کے حکم کو توڑ رہے ہیں دیکھئے گا اسی لیے میں آپ کو صاف کہنا چاہوں گا اس طرح انتظار کرنا مکروح ہے پسندیدہ نہیں ہے مت کرئے انتظار اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جنازہ کے بعد میت کی رونمائی کرنا چہرہ دکھانا میت کا یہ کیسا ہے نماز جنازہ ہو چکی ہے نماز پڑھ چکی ہے اس کے بعد پہلے بات دوسری ہے اس کے بعد یاد رکھیں کہ اس کے بعد علماء نے منع کیا ہے فقہہ نے منع کیا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے ایسا ہوتا ہے برزخ جو برزخ ہے اس کے آثار ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اب چہرہ نہ کھلیں دکت ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر دوسری دنیا کے آثار ظاہر ہو گئے ہوں گے اور وہ انسان اگر غلط ہوگا تو پھر ایک مطلب اس کے بارے میں غلط سوچ لیں غلط افوال لوگوں کے درمیان پھیل جائے گا اسی لیے جو ہے ہمیں اس سے بچنا بھی چاہیے اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ نماز جناز کے بعد میت کا چہرہ مت دکھائیے کسی کو اور پرویز عالم ان کا سوال ہے کہ نماز وطر میں دو رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا ہے یا تینوں رکعت میں ملانا ہے کیا مسئلہ ہے دیکھیں آپ کا جواب یہ ہے کہ جو وطر نماز ہے یہ واجب ہے اور اس کی ہر رکعت میں تینوں رکعت میں ایسا نہیں ہے کہ فرض نماز کی طرح ہے ایسا نہیں فرض نماز کا حکم الگ ہے اور سنت نفل وغیرے کا حکم الگ ہے لیکن یہ جو وطر ہے اس کی ہر رکعت میں پہلی رکعت دوسری رکعت تیسری رکعت ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ بھی پڑنا ہے اور سورہ بھی ملانا ہے دونوں ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھئے گا اور محمد توصیف ان کا سوال ہے کہ محرم میں لانٹھی کھیلنا کیسا ہے آپ کا جواب یہ ہے کہ پاگلپن ہے جن لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں یہ ایک مطلب کیا کھیل ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے بھئی کیوں کھیل رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں انہیں اللہ کے رسول نے کبھی ایسا کیا تھا نہ صحابہ نے ایسا کیا تھا یا جو ہے کربلا کا واقعہ پیش آنے کے بعد جو اور صحابہ زندہ تھے انہوں نے کبھی ایسا کیا تھا کیا ہے یہ ایک لوگ اپنی طرف سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں گھر کے رکھے ہوئے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے یاد رکھئے گا اور جہاں تک اس پہ مستقل بات ہے میں نے دلائل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو بھی میری یوٹیوب پہ موجود ہے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور شیزہ راہیل ان کا سوال ہے کہ گسل کرتے وقت ہم ناک میں پانی بھی ڈال چکے تھے کلی بھی کر چکے تھے اس کے بعد اگر کسی وجہ سے وضو ہمارا ٹوٹ گیا ریخ خارج ہو گئی یا پیش آپ کے قطرے وغیرہ آ گئے تو کیا ہم کو فیل سے کلی کرنا پڑے گا یا ناک میں پانی ڈالنا پڑے گا کیا مسئلہ ہے دیکھئے جواب یہ ہے کہ گسل میں وضو کا مسئلہ دوسرا گسل میں اب اس کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے لوٹانے لیجئے اچھی بات ہے آپ احتیاط کے طور پر لوٹانے لیں گے تو یہ آلہ درجہ کی بات ہے لیکن اب اس کو دوبارہ ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے بعد والا جو کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ بہت باری کے ذرہ سمجھئے گا وضو کا مسئلہ ذرہ دوسرا ہے اور انیس ملیک ان کا سوال ہے کہ نماز جنازہ کی جو نیت ہے وہ کیسے کریں گے امام کیسے کرے گا مقتدی کیسے کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے دوسرا بھی سوال کیا ہے وہ بھی آپ کو آگے بتاؤں گا پہلا جو ان کا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں اگر آپ سوچ لیتے ہیں میں جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں یا اگر الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں میں اللہ کے واسطے میت کی دعا کے لیے میت کی مغفیرت کی دعا کرنے کے لیے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں جنازے کی نماز کا آغاز کر رہا ہوں اس طرح دل میں سوچ لیجئے میرا رخ قابع شریف کی طرف ہے اس طرح دل میں سوچ لینا زبان صدا کرنا کوئی ضروری نہیں دل میں اس طرح خیال کر لیں گے یہاں تک کہ صرف اور صرف اتنا بھی سوچ لیں گے میں جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں آپ کی نماز ہو گئی امام ہے تو پڑھا رہا ہوں فرق کہیے امام کے پیچھے پڑھنے والے کہیں گے میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں جو امام کے پیچھے نہیں ہے خود امام بن کے پڑھا رہا ہے وہ کہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں بس نماز جنازے کی نیت یہی ہے آسان سی اور جہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ دوسرا سوال ان کا جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں رکھتے ہیں تو اس وقت کیا پڑھیں گے جو دوسرے حضرات ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں جو خود اتار رہے ہیں میت کو ان کو پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ علیہ ملت رسول اللہ اس کو پڑھ لیجئے ایک ثابت صدا چیز ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور امن علی ان کا سوال ہے کہ ننگا گسل کرنے کا طریقہ کیا ہے یاد رکھیں ننگا گسل کرنا کیسا ہے نہیں یا اس میں پوری ڈیٹیلز تفصیل ہے اس کے لئے آپ میری ایک ویڈیو مستقل ہے دیکھ سکتے ہیں ننگا گسل کرنا کیسا ہے بھائی یا میرے آرپی دینی معلومات یوٹیوب چینل کا جو میرا نام ہے اس کو لکھ کر آپ سرچ کر دیجئے گا دیکھئے اس کا جواب آپ کا مختصر یہ ہے کہ اگر بلکل بند کمرہ ہے کسی میں کوئی کسی کے آنے جانے کے کوئی خطرہ نہیں ہے تو ننگا گسل کرنا بھی جائز ہے لیکن مناسب اور بہتر نئے جائز ہے کر سکتے ہیں ہاں اتنا یاد رہے اگر آپ ننگا گسل کر رہے ہیں تو بیٹھ کر گسل کرنا آپ کے لئے مناسب اور بہتر ہے کھڑے ہو کر بھی جائز ہے لیکن اتنا خیال رہے قبلے کی طرف جیسے پیچھا یعنی پیٹھ نہ ہو قبلے کی طرف سامنا آپ کا چہرہ رخ بھی نہ ہو اس کا خیال رکھنا ہے ورنہ پھر مکروح ہے اس طرح نہیں کر سکتے آپ جیسے پیش آپ پیخانے کے وقت کیونکہ اس وقت بھی انسان کا شرمگاہ وغیرہ کھلا رہتا ہے اسی لئے بہر کیف اس کو سمجھنے والی باتیں ہیں میں نے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے تھے یہ ایم ای آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل ہے اور یہ جو ہم سلسلہ چلا رہے ہیں اس کا نام ہم نے رکھا ہے اسلامی بیان اور یہ پارٹ نمبر سترہ ہے اسی لئے پارٹ نمبر سترہ یا دوسرا ہم نے اس کا بھی نام رکھا ہے کچھ مسائل پارٹ نمبر سترہ اس ویڈیو کو آپ اس نام سے سرچ کر کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں